دیش دیشانتر اور اگر ہم بات کریں دیش میں تو قریب 62.4 فیزی آقلہ ہے 2019 میں جو محلاؤں کے خلاف اپراد درج کیے گئے ہیں اور ایک لاکھ کی آبادی پر یہ آقلہ ہے اور 2018 میں یہ 58.8 فیزی تھا اور سب سے اہم ہے کہ اس میں اگر راجوں کوار ہم دیکھیں جو بیورا آیا ہے سامنے اس میں الگ لگ راجوں کی تصویر الگ لگ نظر آ رہی ہے یعنی کہ پیمانہ کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ جہاں پر زیادہ سکشت راج ہیں یا جو بیک ورزلے مانے جاتے ہیں سٹیٹ مانے جاتے ہیں وہاں پر اس میں کوئی خاص فرق ہو اور اس میں جو سب سے بڑی چونکانے والی اہم بات دیکھتی ہے وہ یہ ہے کہ گھریلو ہنسا کے معاملے سب سے زیادہ ہیں جن کا آقلہ کن آقلہ میں جو حصداری ہے وہ تیس فیزی سے زیادہ نظر آتی ہے تو آج اپنے کارکر میں سمجھیں گے کہ اصل میں دیش میں ہر بدلتے سال کے بعد محلاؤں کو لے کر سمان آتو سمان ان کے حیطوں کی رکشہ کو لے کر الگ لگ قانون دیش نے تیار کیے انہیں لاغو کیے لیکن اس کے باوجود ہمارے دیش میں محلاؤں کو لے کر یہ استطیق کیوں ہے اور لگاتار ان کے خلاف ہونے والے اپرادوں میں وردی کیوں ہو رہی ہے ہمارے ساتھ تین بہت خاص ممہان ہیں ہمارے ساتھ لیلتا کمار منگلم ہے فارمہ چیئرمین نیشنل کمیشن فار وومن آپ کا سواگت ہے مہم ہمارے ساتھ دوسری خاص ممہان ہے ویملا مہرہ فارمہ سپیشل کمیشنر آف پلس ڈیلی مہم آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور پروفیسر ویراج لکشمی ہے سوشلوجسٹ ہے جان کی دیوی میموریل کالیج ڈیو سے آپ کا بھی مہم بہت سواگت ہے شروعات لریتا جی میں آپ سے کرنا چاہوں گا جب ہم انسی آر بی کے آنکڑوں کو دیکھتے ہیں تو اس پرپریکش میں اگر دیکھیں کہ اورال دیش میں جس طریقے سے محلاؤں کے خلاف ہونے اپرادوں کو کم کرنے کے لئے جو ہم نے قدم اٹھا ہے سال در سال اور جس رفتار سے یہ آنکڑیں بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ چنتہ دیکھتی ہے کہ واقعی کیا وہ کارگر نہیں ہے یا پھر کچھ اور وجہ ہیں بھائی صاحب میں تو بولوں گی کہ دونوں ہیں اگر آپ بالکل مطلب بروٹل سچ سننا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہے کہ ہمارے دیش کے جو قانون ہیں وہ بہت سخت قانون ہے بٹ ہمارے یہاں پرابلم آتا ہے جب قانون کی ایمپلیمنٹیشن ہوتا ہے اب میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ اس پر صرف پولیس پر ہم کو یہ ڈالے یہ صرف بیوروکرات پر ڈالے یا صرف ایڈکیشن سسٹم وغیرہ پر ڈالے ایک تو ہے کہ مہلا بھی چپ رہتی ہے پتر سترہ جو کہتے ہیں آپ ذرا دیکھئے پبلک میں ٹی وی سیریل سے لے کے مووی سے لے کے کہانیوں مطلب ہمارے پستک میں جو سکول میں جس پستک سے بچے پڑتے ہیں آ آئی ہی سیکھتے ہیں مطلب چھوٹی عمر سے تین چار سال کی عمر سے گھر میں جو ہو رہا ہے سب جگہ میں ہم یہ دکھاتے ہیں کہ مہلا ابلا ہے سب سے بڑے ڈیتا جو ہیں سب سے بڑے ایکٹرز جو ہیں سب سے بڑے جو انفلوینسرز جو آج کل کہتے ہیں سماج میں ان کا تو مطلب باہر ہی جب ایسا کوئی کانڈ ہو جائے جو پبلک کی نولیج میں آ جائے تو والگ بات ہے ریاکشن سب چاہے وہ پولیٹیشن ہو بیوروکرات ہو پولیس ہو یا اکٹویسٹ ہو مطلب ہم بائٹس دے دیتے ہیں کہ یہ بہت خراب ہے بغیرہ دو ہفتے کے بعد تین ہفتے کے بعد کوئی اور نیا نیوز آ جائے ہم بھول چاہتے ہیں اب گھر میں ہی آپ دیکھئے کتنے گھروں میں آج تک مہیلا لاسٹ کھاتی ہے سارا گھر کا کام کرتی ہے باہر کا کام کر کے بھی گھر آ کر پھر بھی کیونکہ اگر ان کا آرثیق جو کانٹیبیوشن ہے تھوڑا کم ہے مہیلا تو ہمیشہ اس کو آخر میں ملتا ہے کھانا سے لے کے آپ جینا وغیرہ رائٹ ٹو لائف اگرے چھوڑ دیجے وہ کم کا مطلب بہت دفعہ اس کے بارے میں بات کی ہے ارے ہمارے سینما میں ہمارے ٹیلی ویشن میں ہمارے گھروں میں بھی کیا کہتے ہیں ارے تھنڈی چاہے دی دو تھپڑ مل گئی چھوڑو نا گھر کی بات ہے یہ نہیں بولتے کہ اچھا یہ کوئی تھنڈی چاہے کے لیے کوئی مارتا ہے کبھی پوچھتے ہیں لوگ بات یہ ہے کہ یہ اس لیبل سے لے کے آپ کوٹ لگ جائیے کتنے کوٹ کوٹس میں کتنے جسٹیسیز بہت اچھے بھی ہے میں نے کہہ رہی ہوں سب خراب ہے پر کتنے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھئے یہ تو سسٹم کا پرومبلم ہے اب سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا سسٹم کو بھی وارننگ دینا کوٹ کا ہی تو مطلب کتبیا ہے ہوتا نہیں اب آپ یہ بھی بات دیکھئے کہ فور ایکزامپل آپ کہہ رہے ڈومیسٹک وائلنز گھرے لو ہنسا 30% ہے ہمارے نسی آر بی اے میں آپ کوئی اوڈنیری پولیس ٹیس میں آپ ہی جائیے بھائی صاحب آپ بولیے یہ میری بہن ہے اس کو دو تھپڑ ملے دیکھئے کیسے مار گیا پولیس کیا کر گیا ارے گھرے لو آملا آرس ابھی تو کووڈ ہے نا جاؤ نا بڑے بڑے ہمارے پرابلمز جاؤ یہ گھر میں سلجھالو اسی لیے نہ مہیلہ اس کو بہار لاتی بھی ہے وہ بھی پترستہ کے نیچے دب جاتی ہے اب ہم سارے بلیم ہم پرش اور کوٹس اور پولیس میں نہیں ڈال سکتے ہیں گھر کی جو کلچر ہے جو سنسکرتی ہے وہ پیڑیوں سے مطلب جینریشن سے مہیلہ اس کے نیچے دب آئی ہے وہ بھی یہی سوچتی ہے کہ گھر کا ماملہ گھر کے سلجھالے سماج کیا کہے گا لوگ کیا کہیں گے اسی میں آج تک ہم اٹکے پڑے ہیں بہت بڑی بڑی باتیں ہوتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ یہ غلط ہے بھر بھی زیادہ تر لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اندیکھا کر دیتے ہیں انسنا کر دیتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے ویملہ جی دو چیزوں کہ میں اس پورے کی پورے محلاؤں کے خلاف جو اپراد ہیں اس کو اگر دو حصوں میں باتوں ایک تو یہ کہ جو اپراد ہے اس کے پیچھے کی وجہ ان سے کم نہ ہونے کے پیچھے کے کارن اور دوسرا اپراد ہونے کے بعد جو پروسیجر ہے سزا دینے کا یا پھر اس کو آخری مقام تک پہنچانے کا لیکن میں پہلے پارٹ پر آنا چاہوں گا کہ اصل میں اگر انہیں آنکھوں کو دیکھیں اور ہر بار یہ آنکھیں دکھاتے ہیں جو گھریلو ہنسا کے معاملے ہیں یعنی کی جو ہنسا ہو رہی ہے محلاؤں کے خلاف اس میں ریلیٹیو پتی یا پریوار کے لوگ ان کا یوگدان سب سے زیادہ ہے جو آنکھیں ہیں قریب اکتیس فیزدی کے آس پاس ہیں یہ جو شروعات ہے کیا یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور ایز ای سوسائیٹی ایک سماچ کے طور پر یہ کہیں ہمارے رگوں میں ڈی ایرے میں سماچ چکا ہے اور جب تک ہم اسے نہیں بدلتے ہیں تب تک اس اکتیس فیزدی کو کم کر کے سوچنا یا کم کر پانا ممکن نہیں ہے سب سے بڑی خمسیا یہ ہے کہ محلائیں آرٹک روپ سے ستنصر نہیں ہیں تو ان کے ساتھ جب بطیاچار ہوتا ہے تو ان کو آواز اٹھانے میں بہت سنکوچ ہوتا ہے کہ اگر میں نے آواز اٹھائی تو شاید میں پریوار میں رہ نہ پاؤں اور میرے پاس میں کیا ذریعہ ہے اگر میں آواز اٹھاؤں اور مجھے گھر سے نکال دیا جائے تو میں کہاں جا کر رہوں گی تو اس کے لئے ایک شیلٹر پراپر ہونا اس کی ڈر سے کیونکہ اس کے پاس سادھن نہیں ہے کہ وہ کہیں جا کر آرام سے رہ سکے اپنی آواز اٹھانے کے بعد اگر اس کے پریوار کے لوگ اس کو ایکسپٹ نہ کریں تو اس لئے وہ چپ رہتی ہے اور اتیا چاہ سہتی رہتی ہے سب سے بڑی سمسیا تو اس کا آرکھک روپ سے انڈیپیننس سوطنسر نہ ہونا بہت بڑی سمسیا ہے یہ دو اس طرح سے پڑھایا ہے ہم نے اس کو کس طرح کی شکشہ دی ہے ہم نے اس کو کیا سکھایا ہے کہ اگر اس کے ساتھ اتیا چاہ ہو تو اس کو کس طرح سے آواز اٹھانی ہے کیا دوسرا کیا اس کو وشواس ہے کہ اگر میں آواز اٹھاؤں تو پولیس میری سنوائی کرے گی کیا اس کو وشواس ہے کہ اگر میں آواز اٹھاؤں تو میرے فیس کا نبتارہ جلدی ہو جائے گا نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ آواز اٹھانے سے اسی کو تکلیف ہوتی ہے سماج کے لوگ پریبار کے لوگ رشتے دار اور اس کے ساتھ ہی اس کو کیا کہیں گے تو اسی کے ڈر کے مارے وہ چپ رہتی تھی لیکن اب اس کی آواز سنائی دینے لگی ہے کبھی کبھی وہ آواز اٹھا لیتی ہے اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ قریب پچاس آٹھ پرتیشت مہلائیں ابھی بھی اتیچار سہتی رہتی ہیں بہت ہی کب مہلائیں ہیں جو آواز اٹھانے لگی ہیں تو ایک یہ شروعات ہوئی ہے اور سسٹم میں کیونکہ وشواس نہیں ہے کیونکہ سرکار کی طرف سے یا سماج کی طرف سے ایسے انتظام نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز کو اٹھائے اور اس کو عزت کی رضا سے دیکھا جائے کہ ہاں اس سے آواز اٹھائی ہے اتیچار سہن نہ کرنا اتیچار سہن کرنا اچھی بات نہیں ہے اور اسی لیے ہم سماج کو بدل پائیں گے اگر وہ آواز اٹھائے گی اگر کچھ لوگوں کو سجا ملے گی اور اور اگر ہم آج سے ایک روپ سے مہلا کو سکشم کر پائیں گے تب ہی یہ ہو پائے گا لیکن ایک چیز بتائیں بھم کیونکہ آپ کا ایک لمبا انبھو رہا ہے پولیس سیوہ میں اور اس سسٹم کو زیادہ سنسٹی بنانے کی کوشش تقریباً سبھی سرکاروں نے راجیوں میں کینر میں کی گئی نئے نئے قانون ہم نے اڈاپٹ کیے ان کو انکلیمنٹ کیا گیا پولیس سسٹم یا پھر جو بھی ریڈریسل سسٹم اس کو پہلے سے زیادہ مضبوط کیا گیا لیکن اس کے باوجود محلاؤں کا بھروسہ اس سسٹم پر کتنا ہے کم ہے یا دیکھ اور اگر کم ہے یا بھروسہ نہیں کر پا رہی ہیں تو وجہ کیا ہے بڑا کارنڈ ہے کہ صرف قانون بنا دینا کافی نہیں ہے اس کی انپلیمنٹیشن میں بہت ساری رکاوتیں ہیں سمجھ میں ہی اگر وہ شکایت کرتی ہے تو اس کے رشتہ دار وغیرہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے کہ یہ آواز اٹھا رہی ہے اس نے تو پریوار والوں کے ساس کے خلاف یا پتی کے خلاف یا ننت کے خلاف شکایت کر دی اس کو پہلے سے ہی اس نظر سے دیکھا جاتا ہے اور پہلے تو زمانہ یہ تھا کہ پیرنٹ سپورٹ نہیں کرتے لیکن اب ایسا ہو گیا ہے کہ پیرنٹ سپورٹ کرتے ہیں لیکن پیرنٹ بھی سپورٹ کب تک کریں گے اگر مہیلہ کماتی نہیں ہے آتھیک روپ سے ستنسر نہیں ہے تو وہ ماں باپ کے اوپر بوجھ بن جائے گی اور اگر اس طرح کا بوجھ بن جائے گی تو وہ کس طرح سے آگے آ کر کونفیڈنس کے ساتھ میں وشواس کے ساتھ میں شکایت کرے اور دوسرا یہ کہ اگر وہ شکایت کرے اور اس کا نبتارہ نہ ہو نیای اس کو جلدی سے نہ ملے اگر پانچ سال سات سال آٹھ سال تک وہ نیای کی انتظار میں بیٹھی رہے گی تو وہ کیوں آ کر شکایت کرے گی کیسے وہ اپنا سمیں گزار سکتی ہے صرف انتظار میں کہ اس کو مینٹیننس کا مل جائے گا مینٹیننس کا خرچہ مل جائے گا پیسہ مل جائے گا یا اگر اس کے بچے ہیں تو بچوں کی شکشہ کا وہ کیسے نبچارہ کرے گی کیسے اس کو سمحالے گی کیسے اپنا جیون یاپن کرے گی بہت ساری دکتیں ہیں جو بختب ہوگی ہی یہ چیز جان سکتا ہے اور جب تک ہم اس کو وشواس نہیں دلائیں گے کہ اس کی شکیت کرنے پر اس کا نیای اس کو سمیہ پر مل جائے گا اور جلدی ملے گا اور پولیس بھی جاگروک ہے اور سنسیٹیو ہے جوڈیشری بھی اتنی ہی سنسیٹیو ہے اور سمیہ نہیں لگے گا اور اس کے جو سوابلنبن کا اس کی آرکھک سریڈم کا اگر ہم کچھ انتظام کر پائیں تو تب ہی اس کو وشواس رہے گا اور وہ آگے بڑھتا شکیت کر سکے گی اگر اس کو بھر نہیں بنائیں گے آتما فینینچلی اگر ہم اس کو انڈیپیننٹ نہیں کریں گے تو اس کو شکیت کرنے میں بہت دکت آئے گی سماج تو بدل رہا ہے لیکن بہت سلو طریقے سے بدل رہا ہے اور اس کو مطلب سپورٹ کے طور پر سماج سماجی طور سے بہت زیادہ سپورٹ نہیں ملتی ہے ماباب سپورٹ کرتے ہیں لیکن سماج کے طرف سے ابھی بھی پوری سپورٹ نہیں ہے اور شاید اس لیے بھی کیونکہ وہ آرسک دوسرے ستنسل نہیں ہے فیڈلہ کرنے کے لیے اور دوسرا کی نیائے ملنے کا جو سمیں ہے وہ بہت نمبا ہے بہت سی تکلیف سے اور جی رادکشوی جب سماج میں کبھی اس طرح کی گھٹنائیں سامنے آتی ہیں اور حالانکہ گھٹنائیں بہت زیادہ سامنے آتی ہیں لیکن کچھ ہی پر چرچہ ہوتی ہے یا کچھ ہی کو سرکھیاں ملتی ہے اور کچھ پر ہی زیادہ لوگ میں کہوں کی سنسٹیو جو اپروچ وہ شو کرتے ہیں لیکن جب بھی اس طرح کے معاملے آئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کڑے کانونوں کی مانگ ہوتی ہے سماج کی اور سے لیکن جو آنکھلے ہیں یہ اشارہ یا تصدیق نہیں کرتے ہیں اس بات کی کہ ان کڑے کانونوں کے بعد اس میں کوئی کمی دیکھ رہی ہے دوہزار انیس کے اگر ہم ریپ کے آنکھلوں کو دیکھیں تو قریب آٹھ فیزی کے آنکھلے بتایا جا رہے ہیں جو کی ریجسٹرڈ معاملے سامنے آئے ہیں حالانکہ ہم نے بہت ہی کڑے کانون بنایا نربحہ کیس کے بعد کیوں کیا یہ مانا جائے کہ کڑے کانون جو ہے وہ ڈیٹرنٹ نہیں ہیں اس طرح محلاؤں کے خلاف انہوں والے اپرادوں کو روکنے کے لیے یا پھر ان کانونوں کو لاغو کرنے جس کی بات کہی ویملا جی نے وہ جو سسٹم ہے جسے لاغو کرنا ہے وہاں پر کوئی خامیہ ہے اس کو زیادہ کسنے کی ضرورت ہے کانون ہے لیکن کانون سے زیادہ ہے ہمارا سوشلائزیشن پروسس یعنی کی جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو اپنے آپ کو گھر پہ گھر سے سیکھتے ہیں most important ہے culture of the family جیسے سب سے پہلے تو سماج کیا ہے سماج کیسے بنا ہم سے بنا ہے ہم جیسے گھر سے بہا جاتے ہم سماج کی ہو جاتے جیسے کی جیسے کی میں ہوں میں جیسے ہم بن جاتے ہوں سماج بن جاتا ہے جیسی ہم لوگ ایک دوسرے سے جھٹ جاتے ہیں سماج جو کچھ کر رہے وہ اپنی لیہی کر رہے اور ہم کس سے سرکشا مانگ رہے اپنے سے مانگ رہے اپنے بھائی سے مانگ رہے اپنے پتا سے مانگ رہے اپنے انکل سے مانگ رہے کہ وہ بھی ہماری گھر کے ہوئے domestic violence یا street violence یا outside violence جو بھی ہوا وہ کس سے ہے سرکشا ہم کس سے مانگ کر رہے اپنے سے مانگ کر رہے کیونکہ جیسے میرا بیٹا بہار گیا تو وہ تو بھار گا ہو گیا گھر سے یا وہ گھر پہ ہے تو اس کو ہمیں کس طرح سے سوشلائز کیا اس کو ہم نے کیسے سکھایا کیا سکھایا سو کانون ایک جگہ پہ ہے کانون ہے بہت اچھی بات ہے کانون کے implementation ایک بات ہے بٹ اس کو ہم کس طرح سے apply کرتے کس طرح سے سوستے ادھارن کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہم لوگوں نے اپنے کاللیج میں گرلز کے لیے ایک جنڈر سنسائیزن کا ورکشاپ کنک کیا تھا اس کے بعد کئی لڑکیاں بہت جوش میں آگئی تھی اور جو بھی پروبلم ہوتی تھی جیسے میکرو میں پروبلم ہوئی یا ہمارے کاللیج سے میکرو جانے کے راستے میں جو بھی پروبلم ہوتی تھی وہ پاک کے ہم کو آکے ریپورٹ کرتی تھی ایسا ہوا مہم ایسا ہوا ہم نے اس طرح سے ہم لوگ نپٹے ان سے ہم نے ان سے لڑائی کی ہم نے سکھایا ایسے کر کے پھر ایک بار ایک لڑکی آئی ہم سے بولے لگی مہم ایک آنکل ہے وہ روز آنکل بولی وہ کیونکہ جب پتا کیا تو بتائے کہ ان کی بیٹی بھی ہمارے کاللیج میں پڑتی ہیں مہم آنکل بہت ان کا بیوار ٹھیک نہیں ہم ہم بھری نظر سے دیکھتے اور کئی بار انہوں نے ہمیں ایسے بولا جو ہمیں ٹھیک نہیں لگا تو میں نے بولا ٹھیک آپ ریپورٹ کرو پی سی آر وین تو پاس مہی ہے ہمارے کاللیج کے باہر ریپورٹ کرو کہتے مہم ہم اپنی ممی سے پوچھ لیتے تو ممی سے پوچھ لیتے پوچھ لیتے پوچھ لیتے ریپورٹ کرو ممی سے کیوں پوچھ لیتے ممی سے ہماری ممی کیوں کی بار بار پولیس ٹھیکن جانا پڑتا ہے اور ہمیں در لگتا ہے تو میں نے بولا سب سے پہلے آپ یہ سوچھو جب آپ بیماری لگتی ہے کوئی بھی بیمار پڑتے ہو آپ بھاگ کے آسپٹل جاتے ہو اسی پرکار اگر آپ کو کوئی بھی پروبلم آتی ہے لائن آرڈر کی پولیس ہے آپ پولیس کے پاس جاؤ پروبلم یہ ہے کہ پولیس ٹیشن کو پبلک سپیس پبلک یوٹیلیٹی کے لیے ہے یہ سمجھ نہیں ہے ہم کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کیونکہ یہ بچوں میں نہیں میں بتاتی ہوں میری ایک فرینڈ تھی ہم لوگ کئی بہار جا رہے تھے کسی نے ہماری کار کو پیچھے سے مارا تو ہمیں گصہ آیا ہم نے کہا ہم جا کے ریپورٹ کریں گے تو میری فرینڈ نہیں میرے ہزبین کو اچھا نہیں لگے گا اگر ہم پولیس ٹیشن جائیں گے تو یہ اس طرح سے جو ہمارا جو اٹیٹیوڈ ہے رویہ ہے پولیس کی طرف یا کوئی بھی کسی کے پاس جا کے ریپورٹ کرنا اس پہ بہت بدلاوانا چاہیے جب تک آدمی کو یہ نہ لگے کہ اگر میں کوئی بھی ہنسا کرتا ہو تو وہ ڈرتی ہے پولیس ٹیشن جانے کے لیے جب تک یہ بھی نہ ہٹے تب تک بھی کرائیم بہار نہیں ہٹے گا مطلب کرائیم ہماری سماعت سے نہیں جائے گا تو یہ جو کوئی بھی بہمان آتا ہے سب سب لڑکی کو بولتے جا چپانی لے کے آو میں بہی 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 بہلا تو بہلا آج تو سب کچھ ٹھیک ہے کل کو پتا نہیں کیا ہوگا جب دوسرے گھر جائے گی پتا نہیں کیسے کریں گے تو یہ ہستے ہوئے آج میں اپنے کلاس میں 2020 میں ہمارے گھر ہم سے جو بھی کچھ کہہ دیتا ہم ہس کے اس کو ڈھال دے دی آپ نے جو ایک بات کہی ویملا جی میں کیونکہ آپ پولیس سرویس میں رہی ہیں اور یہ فیکٹ ہے سب جگہ ایسا ہے لیکن ایک بہت بڑا فیر فیکٹر ہوتا ہے یہ فیر فیکٹر کیوں ہے محلاؤں میں پولیس جائے گا کہ آپ نہ جائیں پولیس میں یا پولیس کے پاس جانا اچھی بات نہیں ہے یہ جو فیر فیکٹر ہے کیا گیا ہے یہ کیوں ہے اور یہ جائے گا کیسے جی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ انوحب سے لوگوں نے سیکھ لیا ہے کہ شاید پولیس کی جو دیلیوری ہے دیلیوری در جاتی جیسے ابھی راج لکشمی جی بول رہی تھی ایکسی لے کر بھی آپ پھانے میں نہیں جانا چاہتے ان کو من میں بھے ہے بھے پیدا کیا گیا ہے تو اگر ہم اس طرح کی چیزوں کو لے کر بھی پھانے میں اپنی سہایتہ کرنے کے لیے نہیں جانا چاہتے ہیں گلت دوسری چیز یہ ہے جب وہ تھانے میں جاتی ہے تو اس کو کس طرح کا ماحول تھانے میں ملتا ہے کیا پولیس ریسی سینسیٹیو ہے اس کی شکایت کو سننے کے لیے کیا پولیس سینسیٹیو ہے اس کی شکایت کو دج کرنے کے لیے اور ان کا ویعبھار کہتا ہے کیا انوائیٹنگ ہے پولیس سٹیشن کا ماحول کسی بھی مہیلا کے لیے شکایت کرنے کے لیے آ جائے اور اس کو اچھا ویعبھار ملے تھانے میں یہ بہت ہی کہہ سکتی ہوں کی دلی میں یا بڑے بڑے شہروں میں تو یہ چیز ابھی بھی کافی امپروو ہو چکی ہے تھانے میں اگر کوئی مہیلا جاتی ہے مہیلا سہیتہ ڈیسک ہوتا ہے ہر تھانے میں چوبیس گھنٹے میں چوبیس گھنٹے جو آپریٹ کرتا ہے مہیلا ہوتی ہے تھانے میں لیکن اگر ہم دوسر دراج کے علاقوں میں جائیں تو مہیلا تھانے میں ہی نہیں ہوتی تو مہیلا ڈیسک مہیلا سہیتہ ڈیسک تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی تو اس طرح سے مہیلا کی سنخیہ بھی پولیس میں بہت تم ہے اور چوبیس گھنٹے تھانے میں رہنا مہیلا کا مشکل ہے کیونکہ سنخیہ بہت دم ہے مہیلا کی اور ان کی شکایت سننے کے لیے اگر ایک پوروش بیٹھا ہوا ہے سب انسپیکٹر اس کو کیسے مہیلا جا کر ریپورٹ کرے گی بہت مشکل ہے اگر ہم ایک مہیلا کی نظر سے دیکھ نا اور ان کو نیائے مل جائے اگر ایسا لوگوں کے من میں بھاو ہم پیدا کر سکے اپنے اچھے ویبھار کے ساتھ اور سسٹم کو ہم افیکٹیو بنا سکیں خانے کو افیکٹیو بنا سکیں مہیلا کے لیے اور ہر ناغرک کے لیے تو میرے خیال سے یہ بہت اچھی چیز ہوگی اور اس کے لیے پولیس کو سنسٹیو بنانا بہت ضروری ہے پولیس کا ویبھار بدلنا بہت ضروری ہے اور پیڈی جسٹس کے لیے ہم لوگوں کو بہت محنت کرنی پڑے گی پورے سسٹم کو ہم دھیان دینے کی ضرورت ہے بدلنے کے لیے تب ہم یہ بدلاؤ نہ پائیں گے اور نیای کی امید کر سکتے ہیں کوئی بھی محل آن نیای کی امید سب ہی کر سکتے سوال یہ کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور شاہر پولیس ہو یا سسٹم ہو یا پھر معاملہ جب کوٹ میں پہنچ تا ہے کیا اور ایسے چیک پوائنٹ آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پر زیادہ بدلاؤ یا پھر اس کو وومن سنسٹیو بنانے کی ضرورت ہے تاکہ جو سب سے بڑا ایک ڈر دیکھتا ہے جب آپ تھانے میں جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دس چکر لگانے پڑیں گے اس کے بعد کوٹ میں کتنے چکر لگانے پڑیں جو آپ کی نظر میں جہاں پر انہیں بدلنا بہت ضروری ہے اگر ہم ان اپراد کو کم کرنا چاہتے ہیں دیکھیں کوین جی ایک ایک در یا اور نہیں دونوں چاہیے ایک تو پولیس کے تھانے کو سنسٹیو بنانا ہی ہے پر میں یہ بھی سوچ تی ہوں کہ پولیس میں جتنی دباو بنائی جاتی ہے اس میں بھی کہی بار وہی کارن بندہ ہے چوک ان ویسی کیون چوک ہونے کے کارن کی ان ویسی کیون یا جو وہ ریسیو کرتے ہیں وہا ٹھیک سے نہیں کرتے کوئی بڑا آدمی آتی 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 تو دھنکی دے کے چلا جاتا تو پولیس کیوں اس میں جا کے یہ پڑیں گے پولیس کے بھی ہاتھ تھوڑے اور کچھ کچھ ایسے situations ہیں جہاں پولیس کو بھی تھوڑا ان چیزوں پر ایکشن لینے کے یہ رائٹس ہونی چاہیے پر یہ بھی ہے کہ محلہ کو بھی سکھانا پڑے گا کہ دیکھو تمہارے بھی ہمیں محلہوں کو سکھانا پڑے گا کہ ہمیشہ سماج کی اپنین سے سماج کے جو کرٹیسزم ہے اس سے ڈر کے نہیں رہنا ہم لوگ اپنی لڑکیوں کو کیا سکھاتے ہیں ارے لوگ کیا کہیں گے ارے یہ کیا کریں گے سادی کے بعد تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہوگی ایسے بہت بڑا پرابلم ہے اگر آپ دیکھیں ہمارے دیش میں یہ جو ہمارے فورنسک لابز ہے جہاں پہ ایکچولی پروف گیادر کیا جاتا ہے وہ ہے ہی نہیں اور جو ہیں بہت کم ہیں جن کی قوالیٹی اس تک ہے مطلب جن کا آپ پریشن ٹھیک ہے اور جہاں پہ ایکچولی قوالیٹی ٹیسٹنگ وغیرہ کیا جا سکتا ہے جب میں راشتر مہیلا آئیو کی ادھیکشہ تھی تو ہم نے پولیس کے ساتھ ٹریننگ کیا تھا پہلے تو ہم نے صرف مہیلا پولیس کی ٹریننگ کی تھی پھر اس کے بعد میں بہت میل پولیس پورش پولیس بھی آکے کہنے لگے کہ میڈم ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ کیسے سیمپل کلک کرنا ہے کہاں جانا ہے کیسے جائے اور ہر جلے میں تو فورنسک لاب ہے ہی نہیں اب آپ سوچئے اگر کوئی گاؤں میں آپ لیجئے دارجلنگ میں کچھ ہوتا ہے کوئی ایسے کانڈ ہوتا ہے جس کے لیے ہمیں فورنسک سیمپل چاہیے اب دارجلنگ میں تو کوئی لاب ہی نہیں کلک کر کے کلکتا جا کے پہنچنے میں دیڑھ دن لگ جاتا ہے سیمپل سیمپل یوسلس ہو جاتے ہیں تو ایسے بہت یہ ہے جہاں ہمیں ہاں پولیس کو تو سنسیٹیو بنانا ہی ہے پہ ایسے اور بہت جگہ ہے جہاں کہ پولیس بھی اگر سنسیٹیو ہو کبھی 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 ان کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ مہلا کے لیے کچھ اس کی بھلائی کے لیے اس کو تھوڑے سانتوانہ دینے کے لیے ہاں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں دوسرا یہ ہے کہ پولیس سٹیشن میں کبھی کانسلنگ ہوتا ہی نہیں ہے دلی کے جو وائلنس اگنس ویمن کے جو سنٹرز وہاں پہ ہم نے کانسلرز بٹھا کے رکھے ہیں تو بہت سارے جو پاریوارک ہنسا کے پرابلمز آتے ہیں وہ سالو ہو جاتے ہیں کوئی کانسلر نہیں یہ پولیس بچارے ایک تو نمبر بہت کم ہے پولیس اور بہت زیادہ ایک پولیس کے اوپر جتنا ہمیں پر ہنڈرڈ یا پر تھاؤزن کم سے کم اور دو سو پولیس چاہیے پر وہ تو ہوتا نہیں ہے جہاں پولیس جو بھی لوگ سسٹم میں ہیں وہ اسی سماس سے نکلے ہوئے ہیں اور وہ وردی پہننے کے بعد وہاں پر بیٹھتے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ اس وردی میں کوئی ڈیفیکٹ ہے جو ان کو بدل لیتی ہے ان کو سنسٹیو نہیں بناتی ہے سنسٹیو رہنے کے لئے دباؤ سماس میں بہت بدل آرثی بدل آرہ ہے سانسکریتی بدل آرہ ہے اور پولیٹیکل چینجز بہت آرہی اس سب چینجز کو دیکھتے ہوئے اس سب چینجز میں سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتا ایک بیٹی تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو چینج کرتا ہے بیٹی انگزائیٹی سٹریس فرسٹریشن ہے وہ سب سے پہلے کس پہ نکالتا ہے اپنے سے سب سے ساتھ پاس والے پہ سماج سب سے پہلے ہوتا ہے گھر کے اندر جیسے گھر پہ میں اور میرے جو آس پاس ہیں جس طرح تیجی سے سماج بدل رہا اس تیجی سے ہمارا منٹل میک اپ نہیں بدل اور فرسٹریشن انگزائیٹی سٹریس لیول بہت بڑھ رہی ہیں سو سماج میں پریواروں میں جو تیجی سے بہار کا بدل رہا ہے وہ وقت روپ پہ اپنے پوزیشنل لیول پہ اپنے پرسنیلیٹی لیول پہ ہم اس کو چینج نہیں کر رہے سو یہ سب سے بڑا کارن ہے کہ گھریلو انسا یا انسا بہار بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے آپ تینوں نے وقت نکالا اور اس بہت مہت مدی پر اپنے وشاہ رکھے اور ہمارے دشکوں کو بتایا کہ اصل میں یہ پیشے کے کارن کیا ہے کہ سے شروع ہو رہی ہے اور اس اگر ہم روک چاہتے ہیں کم کر نا چاہتے ہیں ان اپراد کو تو پھر اس کے